عالمی وبا کورنا وائرس کے معاملات کے سامنے آنے کے ساتھ ہی اب ملک میں بلیک فنگس کا کہہر چھایا ہوا ہے جہاں راجستان مہاراستر پنجاب اور دیگر ریاستوں کو اب بلیک فنگس پینڈیمک قرار دیا گیا ہے اور جمہو کشمیر میں بھی بدقسمتی کے ساتھ آج پہلا کیس جمہو کے میڈیکل کالیج میں سامنے آیا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سائیما تواسم انٹی سپیسلس جن سے ہم بات کریں گے اور بلیک فنگس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے مام خیر مقدم ہے آپ کا پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ بلیک فنگس کیا ہوتا ہے اور کس طرح کے سمٹم پیشنٹ میں ملنے کے بعد آپ تحقیق کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلیک فنگس کیس ہے جی اشیر صاحب دیکھیں میوکور مائکوسیس جسے کی بلیک فنگس کے نام سے بھی آج کل جانا جا رہا ہے تو یہ ایک فنگل بیماری ہے سب سے پہلے میں بتا دوں اور یہ فنگل بیماری میوکور مائسیٹس نام کے ایک فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ فنگس ہمارے انوائرمنٹ میں ہر جگہ فیالا ہوا ہے آپ کہیں تو یہ مٹی میں بھی پایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اورگینک میٹرز لائک سڑے ہوئے فل سڑے ہوئے یہ سبزی کی بات کریں ہم اسی کے ساتھ سلن برے کمرے میں بھی یہ پایا جاتا ہے ساتھی ایک نورمل ہیلڈی انسان کی ناک میں بھی یہ پایا جاتا ہے تو اس سے اچھی بات ہمیں بتانے کو یہ مل رہی ہے کہ اگر یہ نورمل ہیلڈی انسان کی ناک میں پایا جاتا ہے اسے انفیکٹ ضرور کرے گا لیکن اسے بیمار نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے تھوک کی پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ انفیکٹ ہونے ہیلڈی انسان کی ناک میں بات کر رہا تھا کیا کیا سمٹم ہو سکتی ہے کہ ہم سمٹم کی بات کریں تو یہ بیماری بہت ہی ریپیڈلی ہماری باڈی کو انوال کرتی ہے اور ہمارے ٹیشو کو ڈیمیج کرتی ہے تو سمٹم کی بات کریں تو یہ دو طرح کے سمٹم ہوتے ہیں one is rhino orbitocerebral mucomycosis جس میں کی فیس کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور دوسرا ہے پلمناری میوکور میکوسیس جس میں ہمارے فیفڈے انوال ہوتے ہیں ہم بات کریں رائنو سیریبل میوکور میکوسیس کی تو اس میں ہماری ناک کا انوالمنٹ ہو جاتا ہے ہماری آنکھ کا اور ساتھی ہمارے برین کا تو depending upon the side different different symptoms رہیں گے جسے ناک انوال ہو گئی تو stuffiness رہے گی ناک میں nasal blockage رہے گا کچھ ناک سے discharge آنا شروع ہو جائے گا green brown یا black color کا discharge اسی کے ساتھ ساتھ ناک کے آس پاس کالے رنگ کے دھبے بھی پڑ سکتے ہیں آنک کے بات کرو تو آنک کے آس پاس بہت زیادہ سوجن ہو سکتی ہے اور ایک دم سے بہت شاپ pain ہو سکتی ہے پیشنٹ کو ساتھ میں headache ہو سکتی ہے اگر یہ برین کو انوال کرے تو ساتھی اگر ہم پلمناری میوکور میکوسیس کی بات کریں تو اس میں فیفڑا انوال ہو جاتا ہے جس میں کہ پیشنٹ کو خاسی ہو سکتی ہے بکھار ہو سکتا ہے کوویڈ پیشنٹ میں یہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کوویڈ پیشنٹ ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے وہ ہی چھاتی والے سمٹم آ سکتے ہیں تو یہ لکشن کو ہمیں دماغ میں رکھ کے ہمیں جلدی سے report کرنا چاہے ڈاکٹر کو کیونکہ جتنا جلدی اس کا diagnosis ہو سکے اتنا جلدی اس کا علاج ہوگا اور جتنا جلدی اس کا علاج ہوگا اتنا پیشنٹ کے لیے اچھا رکھے گا کس طرح کے احتیاطی تدابیر لوگ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس محلک بیماری سے آپ بچنے میں کامیابی حاصل کریں دیکھیں ہم پریونٹیو ٹپس کے بارے میں بات کریں تو ہمیں یہ تین لیول پر کرنا چاہیے سب سے پہلے ایڈ دی لیول آف پیشنٹ سیکنڈ ایڈ دی لیول آف ڈاکٹر ایڈ تھرڈ ایڈ دی لیول آف ایڈمیسٹریشن ایف ایڈ ٹاک آباوٹ دی پیشنٹ لیول تو سب سے پہلے پیشنٹ کو سیلپ میڈکیشن نہیں کرنی چاہیے سیکنڈ ایمپورٹنٹ ٹھینگ ہے کہ انہیں سٹیروائیڈ بینا ڈاکٹر کے سلا کے نہیں لینا چاہیے تھرڈ جس روم میں وہ رہ رہے ہیں اس کی ساف سپائی ہونی چاہیے سلن برے کمرے اور دھول مٹی سے دور رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمیں کوویڈ پروٹوکول بھی پرابرلی فالو کرنا چاہیے میں بات کروں ڈاکٹر لیول پر پریونٹیو ٹپس ڈاکٹر لیول پر یہ ہونا چاہیے we should use the steroid very judicially misuse نہیں ہونا چاہیے steroid کا جو ہم نے دیکھا کہ steroid ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوویڈ پیشنٹس میں میوکور مائکوسز کے چانسز بڑھ رہے ہیں تو اس کے علاوہ جس طرح سے تشویش کی لہر ہے کیا صرف کوویڈ پیشنٹ ہی اس محلق بیماری میں مبدلہ ہوتے ہیں یا عام لوگ دیگر لوگ بھی ہو سکتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ عام لوگ اس سے ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں عام مطلب ہلدی جن کی ایمیونٹی نورمل ہو لیکن کوویڈ پیشنٹ میں دو کارن رہتے ہیں جیسے کہ ان کی ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے دوسری بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جس کو کہ اپرچنیسٹک یا سیکنری انفیکشن کہتے ہیں وہ ایک بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے فنگل بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بھی ہو سکتا ہے فنگل کی بات کریں تو بلیک فنگس اس میں ایک ٹائپ کا ہے اسی طرح سے کچھ میس یوز جو ڈرگز کا ہو رہا ہے جیسے سٹیروائٹ کا ساتھ میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ فریکمنٹلی کوویڈ پیشنٹس میں یوز ہو رہا ہے اس کا بھی جوڈیسیس یوز کرنا چاہیے کیونکہ اسے بھی ایمیونٹی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ انکنٹرول ڈائیبیٹیز پیشنٹ جن کا بلڈ شگر بہت زیادہ رہتا ہوگا جو پرولانگ کافی دیر سے وینٹیلیشن پہ ہیں ان پیشنٹ کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے ساتھی ایچائیوی کے پیشنٹ کینسر پیشنٹس اور جو کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں جو ایمیونو سپریسن ڈرگز پہ ہیں ان سب کو اپنے بارے میں زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور بہت ساری پریونٹیو ٹپس لینی چاہیے آخری سوال میرا آپ سے رہے گا آلمی وابہ کورنا وائرس کا کہہر ایک طرف اور دوسرا آپ یہ بھی آ رہے بلیک فنگس کا کہہر بھی کیونکی جمہور کشمیر میں پہلا کیس دیکھنے کو ملا ہے آپ سامنے آیا ہے پہلا کیس کیا اپی رہے گی آپ کی عوام ناس سے دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں جو میں نے پریونٹیو ٹپس کے بارے میں بات کی اٹھ دی لیول آف پیشنٹ پیشنٹس کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ دھول مٹی سڑے ہوئے کمرے میں اور سلن برے کمرے سے تھوڑا دھور رہیں جہاں پہ وینٹیلیشن پروپر ہو وہاں رہے ساف سفائی رکھیں اپنے خود سے میڈکیشن نہ کریں کوئی انٹیبیٹک نہ لیں کوئی سٹیروائیڈ نہ لیں ساتھی سٹیروائیڈ لینے کی ضرورت پیڑی تو ڈاکٹر کی سلا کے بینا نہ لیں ساتھی ان کو کوویڈ پروٹوکول بھی فالو کرنا چاہیے اگر کبھی یہ سب فالو کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بھی سیمٹم ان کو دکھنا دکھ رہا ہے تو ایمیجیٹلی انٹی کنسولٹنٹ جس کے وجہ سے ان کا ڈائیگنوزز بہت جلدی بن جائے اور ٹریٹمنٹ جلدی ہو جائے کیونکہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ میں دیری کری جائے تو پیشنٹ کی جان بھی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبان طابصم انٹی سپیسلس جنہوں نے ہمیں تفصیلات دی کہ کس طرح سے بلیک پھنگس سے لڑا جا سکتا ہے اور انہوں نے وہی عوام سے اپیل کی کہ وہ ڈاکٹر صاحبان سے صلاح مشورہ کر کے ہی اس بیماری کا ٹریٹمنٹ کرے وہی انہوں نے دوسری بات کرتے ہیں وہ عوام سے اپیل کی کہ وہ کوویڈ پروٹوکول کا فالو کرے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جمعو کشمیر کے عوام کو کب اس محلق بیماری سے ناجات ملے گی ای ٹی بھارت اردو کے لیے جمعو سے میں محمد اشرف